میں دیکھ گئے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی شہداد کی معذر اس وقت میں کلے وال میں آیا ہوں ایک سکون میں یہاں کے پرسطو صاحب نے اور یہاں کے دوپوں نے مجھے پلایا ہے فراظ صاحب نے آج ان بچوں کی برزیاں دیکھ کر ان کے جوتے دیکھ کر ان کی عمریں دیکھ کر مجھے ایک تصویر یاد آ رہی ہے وہ تصویر میں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے وہ میں مہینے میں دو مرطبہ ضرور دیکھتا اس تصویر کے اندر ایک خاص بات ہے ایک خاص خوبی ہے یہ وہ تصویر ہے جس کی وجہ سے مجھے جاگنا پڑا یہ وہ تصویر ہے جس نے مجھے محنت کرنے پر مجبور کر دیا یہ وہ تصویر ہے جس نے مجھے لڑنے پر مجبور کر دیا یہ وہ تصویر ہے جس نے مجھے سیاست میں آنے پر مجبور کر دیا اس سیاست میں آنے کی وجہ کیا تھی سیاست میں آنے کی وجہ وہ تصویر تھی میری عمر تقریباً غالباً سات سال آٹھ سال ہوگی میں شاہ پر سکول میں پڑھتا تھا میڈل سکول شاہ پر بھان تو مجھے پتہ چلا کہ آج میرے والدین کہیں شجابات شادی پر جا رہے ہیں تو میں سکول سے سکول جانے کے لیے تیار ہوا لیکن میں سکول نہ گیا راستے میں انظار کیا کہ اببہ اممہ جب گھر سے نکلیں گے تو میں بھی راستے میں ان کے سار ہو لوں گا اور میں بھی شادی پر جاؤں گا تو پلان کے مطابق میں کامیاب ہوا میں جوار کی فصل میں چھپ گیا اممہ اببہ جب شادی پر روانہ ہونے لگے تو راستے میں میں نے ان کو پکڑ دیا مجھے بھی ساتھ لے چلیں اببہ اببہ نے کہا کہ آپ کے ورزی اور آپ کے کپڑے اور آپ کی جوتی ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے ہم آپ کو شادی پر نہیں لے کر جا رہے ہیں وہ جوتی جب مجھے یاد آتی ہے مجھے رونا آتا ہے وہ جوتی ٹوٹی ہوئی تھی چپل تھی سوفٹی تھی اور آگے سے ٹوٹی ہوئی تھی انہوں نے اپنی زد کی میں نے اپنی زد کی میں نے کہا جی شادی پر میں اس بار ضرور جاؤں گا آپ ہمیشہ اکیلے چلے جاتے ہیں مجھے ساتھ لے کر نہیں جاتے میں نے بچوں والے زد کرنے پر کوئی کم ہی نہ چھوڑی مجبور کر دیا والدین کو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پوٹ پوٹ جل انہوں نے مجھے موٹر سینگل پر بٹھا لیا آگے جو پٹرولوری ٹینکی ہے وہاں مری جگہ بن گئی مجھے وہ شادی پر لے گئے شادی سے شادی پر تو جیسے کیسے ہم نے شادی آ لی واپسی پر جب ہم آئے تو شجابات کے اندر ایک فوٹوگراف ہر ہوتا تھا اس کا نام تھا عزیز فوٹوگراف ہے میں نے زید کیجئے میری تصویر بھی بنوائے یہاں پر مجھے فوٹو بنوانا ہے ان دنوں میں یہ کیمرے موبائل نہیں ہوگا کرتے تھے میری زید دوسری مرتبہ کام یا وہ والدین نے وہ فوٹو بنوائی ادھر میری امہ ہے ادھر میرا اببہ ہے درمیان میں یہ شخصیت ہے آج وہ تصویر میں لانا بھول گیا ہوں میری بہت بڑی گلتی ہے مزا اس تصویر میں خوبی یہ ہے کہ اس میں جو بندہ جو بچہ کھڑا ہے درمیان میں اس کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے وہ واضح نظر آپ نے چپل جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے چپل وہ میری یادگار تصویر ہے وہ مجھے میری اوقات یاد دلاتی ہے وہ تصویر مجھے جگاتی ہے یہ جو میں شرارتیں کرتا ہوں کہ جی میں سیاست میں آتا ہوں مجھے الیکشن لڑنے دے اور مجھے اسمبلی جانے دے یقین مانے میرے پاس اسمبلی کے لیے بھی وقت نہیں ہے لیکن مجھے اب شوک پیدا ہو گیا کہ میں اسمبلی جاؤں گا کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتا میں نے اسٹرگل کی ہے میں نے نام اس الیکشن میں کمال ہی ہے اگلے الیکشن میں جا باؤں گا تو میں انشاءاللہ رولہ پھیر دوں گا میں اپنے مدد مقابل ہری فینسی بھی کہوں گا کہ ہاتھ ہو لا رکھو مہربان نہیں کرو اب اسمبلی میں جانے کی وجہ میں آپ لوگوں بتاتا ہوں اسمبلی میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو یہ بجٹ بنتا ہے اس کی جو تقسیم ہے وہ غلط ہے ادارے ہیں ابھی ایک ادارہ یہاں پر ایسا بھی ہے ہمارے ملک میں جس کو ہم ڈاکو ادارہ کہہ سکتے ہیں بہت سارا بجٹ ادھر چلا جاتا ہے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہے ہماری صحت وہ ہے ہماری تعلیم تیزرے نمبر پر آ جانی چاہیے ہماری سیکورٹی ڈیفنس اور اس کے بعد دوسرے ادارے آنے چاہیے ابھی پرابلم یہ ہے کہ یہ بندر بانٹ غلط ہو چکی ہے ہمارے پاس کتنا اچھا ہوتا کہ بجٹ کیا جو زیادہ حصہ ہے وہ ہماری تعلیم کو ملتا ہے یہ جو بچے آج یہاں بیٹھے ہیں ان کی ورزیاں پوری ہوتی ہیں ان کے جوتے پورے ہوتے ہیں ان کی کتابیں کافیاں پوری ہوتی ہیں ان کا پرنسپل یہ کبھی نہ کہہ رہا ہوتا کہ ان کے پاس کافیاں کتابیں نہیں ہیں کہاں فوت ہو گئے ہیں سارے دارے کہاں گئی ہیں حکومتیں کہاں گئی ہے پنجاب حکومت کیوں نہیں ملتے کپڑین کو میں بتا دیتا ہوں کیوں نہیں ملتے کیوں نہیں ملتے یونیفار بندر بانٹ ہوتی ہے ڈرامے بازی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ دو شعبے برابر یقصہ کر دیے جائیں نمبر ایک صحت نمبر دو ایڈوکیشن کوئی امیر کا بچہ نہیں ہے کوئی غریب کا بچہ نہیں ہے ان سب کے لیے سکول برابر ہونے چاہیے ایک جیسے ہونے چاہیے ایک جیسی بلڈنگ ہونی چاہیے ایک جیسی کاپیاں کتابیں ہونی چاہیے ایک جیسے سلپس ہونے چاہیے ایک جیسے جوتے ہونے چاہیے ایک جیسے ڈسپلن ہر جگہ ہونا چاہیے ایک جیسے میرٹ والے اسازہ وہاں ہونے چاہیے ابھی میں دیکھتا ہوں کہ ادھر پیما کے سکول ہے ادھر میں کھڑا ہوں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ویلڈ بات کر سکتا ہوں یہاں پر جو ٹیچرز ہیں ان کو تنخواہ پوری نہیں ملتی اگر ادھر سے تنخواہ آتی بھی ہے کوئی بیس ہزار پہ آئے گی تو ان کو ملے گی سات ہزار ان کو ملے گی دس ہزار ان کو ملے گی کسی پیٹی تنخواہ پندرہ ہزار پانچ سور پہ دھیاری ہو گئی نا سلائی کڑھائی والی عورت بھی تو پانچ سور سکمہ لیتی ہے تو ان کو تنخواہ کا کیا فائدہ ہوا کوئی بھی فائدہ نہ ہوا اکثر پرائیویٹ سکولوں میں اسازہ کی جو تنخواہ ہے کتنی تنخواہ ہے ابھی توالی سات ہزار آٹھ ہزار بس کدھر ہے کیمرہ ادھر چلی پنجاب حکومت سن رہی ہے آل پاکستان آل ورڈ سن رہا ہے چھ ہزار پہ کیچر کی تنخواہ ہے یہاں سکولوں میں پاکستان میں ہمارے لیے تیس دن کی مہینے کی تنخواہ چھ ہزار سر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آگے آجائیں آگر ان بچوں کی یونیپورن نہیں ہوتی یا بچے نہیں ہوتے وہ جو چیکنگ والے آتے ہیں وہ کٹوٹی کر لیتے ہیں اور ہمیں جرمانہ پی کرنا پڑتا ہے کدھر دیکھائیں کیمرہ ادھر دیکھائیں ظلم کی انتہا نہیں ہے مجھے ایک بات یاد آئی ایک سٹیچر میرے پاس آئی چھپ چھپا کے آئی دوائی لینے کے بہانے واقعہ مجھے یاد آگیا ہے میں آپ لوگوں سنا دیتا ہوں اس نے کہا بھائیہ میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے اس کے خیال میں تھا کہ میں کوئی گھنڈ آدمی ہوں اس نے کہا مجھے آپ سے کام ہے میں نے کیا کیا کام ہے کہنی لگی فلائے ایک افسر ہے چیکنگ والا افسر ہے میں لیڈی یہ بچوں والے لڑکیوں والے سکول میں ہوں گل سکول میں وہاں پر میں استانی ہوں وہ جو بندہ آتا ہے نا مجھے چیک کرنے والا وہ مجھے حراسہ کرتا ہے اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ کونسا والا حراسہ کرتا ہے بچے بیٹھے ہیں اس لئے بات میں کھول کر نہیں کر رہا وہ مجھے حراسہ کرتا ہے اور میں اتنی تنگ ہوں نہ میں یہ نوکری چھوڑ پا رہی ہوں اور نہ میں اس کا سامنا کر پا رہی ہوں اگر میں کوئی بھی مسٹیک کرتی ہوں تو وہ جو افسر ہے وہ مجھے حراسہ کرتا ہے اور میں بہت تنگ ہوں میں چاہتی ہوں اس کو پھٹا لگائیں اس کے آپ جتنے پیسے لیتے ہیں مجھ سے لے لیں اس کا پھٹا لگا دیں بارل تعلیم حصیت میں کوئی افسر میرا یاد تھا میں نے اس کے ذمہ لگایا میں نے کہا پھٹے کی ضرورت نہ پڑے اس کو سمجھو گا وہ سمجھ گیا آج کے بعد وہ اس حقول میں پہنچا ہی نہیں آج تک نہیں ہے اس طرح سے استانیاں جو ہے نا یہ حراسہ ہوتی ہیں بیچاری پریشان ہوتی ہیں اور ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے ہماری حکومت کے لیے ہم لوگوں کے لیے چھ ہزار مہینہ دو سر پہ دھیاڑی پیکج کتنے کا لگتا ہے موبائل کا استانی کا پیکج بھی تو ہوگا اس کے کپڑے بھی ہیں اس کے جوتے بھی ہیں اس نے گھر بھی چلانا ہے اس نے کام بھی کرنا ہے شرمندگی سے آنکھیں جھگ جاتی ہیں چھ ہزار روپے تنخواہ ایک مہینے کی انتہائی افسوس ہوا ہے اب مجھے بتائیں چھ ہزار مہینے والی جو تیچر بچے کو پڑھائے گی اس کی اپنی ایجوکیشن کیا ہوگی اس کی اپنی تعلیم کیا ہوگی سات جماعتیں آٹھ جماعتیں دس جماعتیں ایفے ہوگی نہیں یہ جو ہمیں پیمنٹ ملتی ہے یہ بھی ہمیں کبھی ٹائم پہ نہیں ملی کبھی دیر ماہ بعد کبھی نو ماہ بعد کبھی تین ماہ بعد کبھی رک جاتی ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے ساکھ ترک کر کے پھر آکے دیتے ہیں ہمیں جس کی وجہ سے جو تنخواہ چھے ہزار ملنی ہے واہ واہ میرا پاکستان زندہ بعد جو تنخواہ ٹیچر کو ملنی ہے وہ بھی ملنی ہے رولا رولا کے بلیک مل کر کے اس کو حراسہ کر کے اس کو پریشان کر کے اس کو لطاڑ کے اور پھر جناب اس کو تنخواہ ملنی ہے تین مینے بعد چھ مینے بعد یہ ہے میرے ملک پاکستان کا قانون یہاں پر قانون سازی چاہیے یہاں پر دبنگ فیصلے چاہیے یہ جو چیکنگ والے آتے ہیں وہ بھی اپنی بھیاری پوری کرنے آتے ہیں خدا کا واسطہ ہے اس نظام کو بدلیں میں چاہ رہا ہوں ایک بیئنگ پاکستانی اس نظام کو بدلیں ہمارے ملک کے بچے برباد ہیں عباد نہیں ہیں ایک کنسپٹ جو یہاں دیاتمہ پینڈ میں یہ لوگوں کا کنسپٹ ہے یہ بچے کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے آپ کا کیا خیال ہے یہ سو دو سو بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں یہ شکلیں ہیں پڑھنے والی ابھی آپ کہیں گے کہ یہ کیسے بول گیا ہے ماں باپ بچے کو بھیجتے ہیں وقت گزارنے کے لیے سکول میں تاکہ بچہ گھر میں توڑ پھوڑ نہ کرے ہمسائے کے گنے چوری نہ کرے گھر کی چیزیں نہ توڑے ٹھیک ہے گھر والوں کو پریشان نہ کرے وہ پریشان کرے تو استانی کو پریشان کرے اس کا سرکھ آئے جا کر وقت گزارے صبح سات بجے آٹھ بجے بچہ سکول میں جائے اور والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جنہوں وہ تین چار بجے شام کو گھر پہنچے ایک گھنٹہ آپ اپنے بچے کو دے رہے ہیں کیوں وہ آپ کا بچہ نہیں ہے استانی پڑھا ہے آپ کے بچے کو آپ کو لگتا ہے کہ استانی پھر پڑھا دے گی اس طرح سے ایک اور کنٹریپٹ کہ جی استانی پڑھائے گی یا استان پڑھائے گا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بچہ بچے کو دیکھ کر پڑھتا ہے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں ایک بچہ ایک پورا کاغذ ہوتا ہے وہ جیسے دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے جیسے محول دیکھتا ہے جیسے ڈسپلن دیکھتا ہے وہ دوسرے کو دیکھ کر پڑھتا جاتا ہے اور آخر ایک دن وہ شہزاد حقیم بن جاتا ہے کہنے کا مقصد جو بات میں کر رہا ہوں جو کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے ملک میں قانون کی تبدیلی کی اچھا ضرورت ہے تعلیم والے معاملے میں سب سے پہلی بات ہمارا ملک پاکستان برابری کی بنیاد پر ہے تمام چھوپے برابر ہیں یہاں پر ایک قانون ہونا چاہیے تمام سکول سرکاری کا دیا جائے پرائیویٹ والا ڈراما ہی بند کریں یہ والا سکول جہاں میں پیما والا سکول میں کھڑا ہوں در فاؤنڈیشن والا سکول کس طرح کا فاؤنڈیشن کس طرح کا ڈراما سارا سلیبس کریں پہلی پہلی جماعت دوسری چوتھی پانچویں دسویں تک دسویں تک سارا سلیبس ایک ہونا چاہیے اس میں نشاط پبل سکول کے لیے اور سلیبس ہے عام سرکاری سکول کے لیے اور سلیبس ہے یہ تو ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے دوسری بات سارے سکول برابر ہونے چاہیے تیسری بات تمام ٹیچرز جو یہاں پڑھا رہی ہیں یہ سرکار داخل ہونی چاہیے ان کو تنخواہ سرکار دے اور ان کا ایک سسٹم وہ جس طرح فوجی کو تنخواہ پر منت مل جاتی ہے ان کو بھی مل جائے یہ کسی کی منت سماجت نہ کرتی رہیں ان کو زلالت کا سامنا نہ ہو تاکہ ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے جو ہمارے یہ معصوم پھول ہیں جو یہ ہمارے خوبصورت بچے ہیں ابھی کسی بچے کا پتہ نہیں ہوتا کون سا بچہ عمران کن بن جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سا بچہ جو انا وہ مریم نواز بن جائے کوئی بھی پتہ نہیں ہوتا کون سا بچہ جو انا نواز شریف بن جائے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا بچہ کتنا بڑا ایکٹر آرٹسٹ ثابت ہو جائے میرے بارے میں کبھی کسی نہیں سوچا تھا کہ میں ورلڈ فیمس شہزاد حکیم بن جاؤں گا میں ایک پنڈ میں رہتا ہوں مجھے کوئی کمپلیکس نہیں ہے مجھے وجوتہ یاد ہے مجھے میری عقاد میری حصیت یاد ہے میں بچے دیکھتا ہوں خوشی ہوتی ہے یہی بچے بڑے ہو کر کوئی پائلٹ بنے گا کوئی سائنس دان بنے گا کیکہ کوئی لکی مروت بن جائے گا کوئی بچہ کچھ بن جائے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اگر آپ لوگ سکول میں بھیج رہے ہیں تو ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں ان کی ورزیاں کاپیاں کتابیں آپ والدین کی ذمہ داری ہے کماتے کس لیے ہیں بچوں کے لیے کماتے ہیں نا تو کم از کم اتنا ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کے بچے کے بیگ کے اندر جو کتابیں ہیں وہ کون سی ہیں اور بچے نے کتنا ہومورک کیا ہوا ہے یہ چیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ چیک نہیں کریں گے تو آپ کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا باقی رہی بات میں تمام دوستوں کا سکول کا سکول کے سٹاف کا ہمیں شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے سکول میں انوائٹ کیا مجھے بلایا کتابیں اور سکول کی ترقی کے لیے میں پچاس زار روپے دینے کے اعلان کرتا ہوں جو کہ میں موقع پر ازاد ہوں سکول کا پریسیل پول ہے یہ ہے یہ سکول کی ترقی کے لیے ٹھیک ہے بچوں کو کارپے کتاب اپنے طریقے سے اپنے سکول میں آتا جاتا رہوں گا اور آپ لوگوں کی جو بات ہے جو مشکلات ہیں وہ میں نے عالی افتروں تک پہنچا دیئے انشاءاللہ انصاف ہوگا آپ بلکہ کسی کا دیں ٹھیک ہوگیا جی ہوگی جی تمام بچوں سے اور تمام سٹاف سے میں اجازت چاہوں گا خدا آپ